سامیہ خان آپ ایک ایکٹنگ بھی کیا آپ نے آپ نے موڈلنگ بھی کیا اچھا کس نے کروائی پھر آپ اینڈ میں کہتے ہیں کہ جی میں ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتی یہ مجھے شادی کا اتنا شوق تھا چوٹی چوٹی باتوں پہ بچوں کے اتنے سٹرونگ ریاکشن آنے شروع ہو جاتے ہیں میں بڑی میں یہاں پہ دو نفل شکرانے کے ادا کر کے جاؤں گے کہ وہ انسان جو مجھے آج اس لیول پہ پہنچانے میں اس کی بھی کونٹلیوشن ہے آپ کا بھی بہت زیادہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے اور آپ آج اگر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک نام آتا ہے تو میں تو مطلب میرا شکرانہ بانتا ہے میرا شکرانہ بانتا ہے برکل آتا ہے آپ کو کیسا لگتا ہے اپنے لگائے پودے جب وہ پھلے پھلیں کیا فیل ہوتی ہے فادرلی سیب آتی ہے اس میں بلکل آتا ہے اور ہر جگہ پہ اور مزا آتا ہے جب آپ سے پھر time مانگنا پھتا ہے کہ میڈم تو سی آج ہو جا میں نے آپ سے گلا تھا وہ کم کر رہے ہیں سیف ہم manage نہیں کر پا رہے تھے تائم کیونکہ یہ تائم آپ کا بڑا important ہوتا ہے یہ جو جو نیوئیر کا آرہ ہوتا ہے سوچے ہفارت فیملی گھر میں کٹھی ہوئی ہے میں نہیں مل پا ہوتا ہے نہیں مل پا ہوتا ہے جو ہے آپ حکم کریں تو جو ہے بہت شکریہ اچھا آپ سامیہ خان آپ ایک ایکٹنگ بھی کیا آپ نے موڈلنگ بھی کیا اچھا کس نے کروائی مجھے معاف کر دی میری غلط ہے پوری ہوندے اچھے حیرت ہو رہی ہے کہ سامیہ خان کو بنانے والا سوال یہ کرے گا ایکٹنگ کس نے کروائی غلط ہے پوری ہوندے اس کے بعد آپ سٹائل آئیکن آپ مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے آ کے سوال جی کرنی ہے سارا کچھ کرنے لیکن پھر بھی آپ میں ایک آپ کے وارڈروب اور سارا کچھ اس کی بہت بحث ہوتی ہے بہت دسکشنز ہوتی ہیں ہر جگہ پہ اس کا ذکر بھی ہوتا ہے پھر آپ اینڈ میں کہتے ہیں کہ جی میں ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتی ایک کوئی کھلا تضاد نہیں ہے تو یہ کیسے آپ سارا کچھ اتنی ساری چیزیں پھر فیملی سنگل پیرنٹ مدر خاص طور پر جو آپ کا لائزان ہے ان کے ساتھ یہ بیسیوں چیزیں یہ کیسے انڈل کرتی ہیں باقی اسیولوجی یا پاکستان کا کیا بنیں گا انٹرنیشنل نیول پر کیا بادوباد میں ہوتی رہیں گے لیکن پہلے یہ دورتا ہے نا پرسنل لائف اس میں کیسے how do you manage all these things صرف اس میں دیکھیں چیزوں کو نا تھوڑا سے پرورٹائز کرنا پڑتا ہے بہت ضروری ہے کہ جو ہے اما کا کوئی کام مجھے پتا کہ میری ڈیوٹی جو ہوتی کہ اما کی کوئی چیز ادھوری بسنا ہوتی نا ہو نا ہو ٹھیک ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ میری management یہ ہوتی ہے کہ جیسے میرے پاس وقت کی بہت کمی ہوتی ہے تو being eldest چھوٹے بہن بھائی سنتے ہیں ایک ان کے ذمہ لگاؤ اما کی یہ چیز گھر میں پہنچنی چاہیے اما کا یہ کام اسا کیوں ہونا چاہیے مطب I think میری administration اچھی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس نے part play کیا ہے دعاوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی part play کیا ہے کبھی تو یہی لگتا ہے دعایں چلا رہی ہیں فان کے پھر میں میں بہت believe یوں تو میرا حلیہ نہیں لگے گا کہ یہ عورت مذہب طرح بھی inclineٹ ہو سکتی ہے لیکن جو ہے سچ مچ میں آپ کا ایک بات بتاؤں کہ کچھ میرا دن کا start بھی ایسی دعاوں سے ہوتا ہے کہ اللہ پاک آسانی کیجئے گا پورے دن کے script کے اندر لیکن سچ مچ اگر میں اپنے آپ کو کوئی ایک خوبی جس کی میں خود بھی قدردان ہوں میری ایڈمنیسٹریشن بہت اچھی ہے میں کوئی فانکشن اورگنائز میری ٹائم منیشمنٹ بہت اچھی ہے میرے گھر کے لوگ کبھی میرا سٹاف حیران ہو جاتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ اس ٹائم سے پہلے فارغ نہیں ہوں گی تو بس یہ ایک شاہد حالانکہ میں ایسی بالکل نہیں تھی عرفان میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اتنی سیدھی گھر کی عورت جس کو صرف ایک پتی ورتا کا شوق ایک جو ہے وہ میاں کے لیے کھانے بنانے ہیں گھر سجانا ہے میں تو سپنوں میں وہ عورت تھی میرے کوئی انٹرویو بھی کرتا تھا میں کہتی ہوں مجھے شادی کا اتنا شوق تھا کہ میں نے گریجویشن کے آگے اسلامباد میں کیونکہ ابو وہیں پہ تھے تو اس کے بعد میں نے گھٹنے ٹیک دیتے جی میں نے نہیں پڑھنا تو جتھے ویانہ 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 اس کے بعد ویانہ وہ کسبل نکالے ہیں وہ کسبل نکالے ہیں تو تبی جب ہمارا زمانہ تھا نا میں بہنوں میں اور رول موڈل بھی بننا تھا باقی چار بہنوں کے لیے تو جہاں ماں آپ کو رشتہ لگا یہ دکھایا ضرور کیا اور اس وقت ہوتا تھا عرفان کہ نہ خوبصورت ہو ہینسوم ہو سپنوں کا شہزادہ جیسے انسان سوچتا ہے اللہ نے رج کے سونا خامن دیا کہ میں نے آج تک ویسا خوبصورت انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا اتنا ہینسوم آدمی لیکن پتا نہیں بس اتنی بیٹر میریج تھی اتنی بیٹر میریج تھی وہ پتا ہے کہ اس کے بعد ببرا گزر دی ایت ویسا آپ کو پینگا آپ یا ایک مہینہ اچھا تھا جو مہینہ وکون سا اچھا تھا چھے جنوری کو منگنو ہوتی ہے وٹوئینٹی ایٹھ فیبروری کو شادی ہوتی ہے بس یہاں سے یہاں تک کا فاصل شادی سے پیر تک کھ ٹائم اچھا اچھا ہے شادی کے بعد ہمیں اپشن ملی رہائی ملی مدی در سے باتل 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 اچھا تو وہ جو پاؤ زمین پر نہیں ہوتے تھے وائلن کی گھنٹیاں اور جو ہے نا رومین سے نا وہ ویا تو پہلے ہی جڑایا گیا اگر وہ مجھے کوئی پوچھتا ہے نا زندگی میں کوئی ایسا مومنٹ جو تم نے انجوئی کیا تو میں کہتا ہوں چھے جنوری سے لے کے ٹوئنٹی ایٹھ فیبرری تک کٹائیں اچھا تو وہاں سے پھر آپ کو لگا کہ جنہا آپ کو اگر نہیں کوپ ہو رہا تو پھر کوئی اسٹرالجی کی طرف جائیں اور پھر گھر سے باہر نکلیں خود مینجمنٹ کرنا شروع کریں اچھا جیسے لوگ کہتے تھے نا جب کہتے ہیں جس کی چیز جاتی ہے اس کا ایمان جاتا ہے تو جب وہ مائریج کرائسس میں تھی نا تو مجھے کوئی کہتا تھا فلان بابے کے پاس چلی جاؤ فلان اس کے پاس چلی جاؤ میں جاتی تھی مائریج کو بچانے کے لیے پیار تو تھا کہ جیسا اب یہ پھر اپنے سے چھوٹی چار بہنیں نظر آتی تھی کہ اگر میں چلی گئی تو ان کے رشتے نہیں ہوں گے اس وقت تو جب میری شادی ہوئی تو تو ڈیورس ایک بہت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی پورے خاندان کے لیے وہ ایک دزاسٹر اب تو جو ہے وہ اب تو آپ کو پتب تو بچوں نے کھیل بنا لیا جو اس پر بات کریں گے کیوں ہوں گے آپ پاس بہت سے کسیز آتے ہوں گے افسوس پر ہوتا ہوں گے آپ اس پروسس سے گزری ہوئی ہیں آپ کے تو دل پر کیا کیا گزرتی ہوگی ہم لوگ کیا کیس آئے گئے لیکن یہ چھوٹی سی بات پر آپ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں چھوٹی باتوں پر بچوں کے اتنے سٹرونگ ریاکشن آنے شروع ہو جاتے ہیں ہمیں تو کہا گیا تھا منجی نکلے تو وہ منجی بہتا تھا کہ بابا بچارے ایک میڈل کلاس ہم فیملی ہیں چار بہنیں چھوٹی ان کے رشتے نہیں ہوں گے اگر میرے ساتھ ایسا کچھ ہو گیا تو میں نے نبھانے کی میں کہتی ہوں مکمل کوشش کی میں ملتان میں رہی کیونکہ وہ فیملی ملتان کی تھی تو میرے آس پاس سارے فیمس فیملیز کے لوگ ہوتے تھے شاہ محمود صاحب کی فیملی سے وہاں سے دوستی شروع ہوئی یوسف رضا گلانی کی بہن میرے ساتھ رہتی تھی پھر وہ کچھ اور ایسے بڑے نام جو لوگ تھے وہ میرے وہ آ کے میرے میاں سے کہتے تھے کہ یہ ایسی لڑکی ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے ہماری بیٹیاں سامیہ جیسی بنے تو میں پرابلم کیا ہے تو اس پرابلم کیا تھا کہ پرابلم تھا وہ اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتا تھا حالانکہ میں نے جو گھر سجایا وہاں پہ لوگ میرے گھر کو اتنا ایڈمائر کیا کرتے تھے کہ ڈال ہاؤس جیسا میں نے گھر بنایا سجایا وہاں پہ تو لوگ اس بات کو ایڈمائر کرتے تھے لیکن کیونکہ الکولزم میں کتنی بری چیز ہے کہ وہ جو ہے جب آپ اتنے ایڈکٹڈ ہو جاتے ہو تو میرا خیال ہے انسینسٹیف بھی ہو جاتے ہو اس کے بعد پھر صاحب جب میرا میں نے خلا لے لیا تو ان کا جو لیور تھا وہ بچاروں کا خراب ہو گیا اور میرے خلا لینے کے ڈیر سال کے بعد ہی ڈائیڈ تو جو ہے مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ سات بہنوں کا ایک بھائی تھا عرفان اور مجھے اتنا دکھ ہوا تھا سنن کے جب مجھے پتا چلا تھا کہ یہ ہوا ہے ان کے ساتھ اور جو ہے لیکن بس اس موزی مرز نے جو ہے نا گھر نہیں بسنے دیا لیکن میں یہ کیسے مان جاؤں کہ آپ کے اندر استولوجی یا نیمرالوجی یا کوئی برامیسٹری یا ایسی چیزیں نہیں دیں شروع سے اور اب آکے آپ نے اس کے بعد سیکھا اور ایک دم سیکھے آپ اس لیول دیکھتے لگے ہیں میں یہاں پر کہ مجھے اسے لگتا ہے کہ جب رب نے کوئی چیز دینی ہوتی ہے نا اس انسان کو پر بھٹی سے گزارا جاتا ہے بلکل صحیح اس کو ہر اس دکھ سے گزارا جاتا ہے اور ای تنک میں اتنی ورسٹالیٹی سے نہ گزری ہوتی تو شاید میں آج لوگوں کے پین محسوس نہ کر سکتی میں آج انسنسٹیف ڈاکٹر نہیں ہوں جب میرے پاس کوئی کیسز آتے ہیں تو میں سچ مچ اب ان کے جوتے میں پاؤں ڈالتی ہوں تو مجھے اتن ہی تکلیف ہوتی ہے اس لیے میری کپیسٹی اتن ہی کم ہے کہ میں ایک دن میں چار سے زیادہ لوگوں کو نہیں سن سکتی کیونکہ میں ایک پروپر کانسلنگ سیشن دے رہی ہوتی ہوں لوگوں کو تو اس کے اس میریج میں یہ میں نہیں کہوں گی کہ نہیں تھا میرے اندر